بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈراما پاسٹ پیپرز میں سے ہم کچھ ڈراماز کے کوئیسٹن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں there is 2011 پیپر 2 ڈراما and in 2011 first question about explanation first stanza is yeah what remains to see or what to love are here with any touch of joy okay is come question discuss کرنے جا رہے ہیں question number two does it seem fair for ڈیپرز to call himself the worst of men why or why not ڈیپرز نے stage پر ٹھہر کر کہا کہ وہ تمام انسانوں میں سب سے برا انسان ہے ڈیپرز نے کیا یہ ٹھیک کہا ڈیپرز نے یہ غلط کہا جب میں بات کرتا ہوں اوپر دیکھیں ڈیپرز نے یہ ٹھیک کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیپرز کہہ رہا ہے کہ all faults are mine میں نے میرے کریکٹر نے غلطی کی ہے so i am the worst of all human being ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے ایک تو یہ ڈسکس کرنا ہے کہ کریکٹر is responsible so he is justified کہ اس نے خود بہت غلط کام کیے ہیں اور وہ worst آدمی ہے برا آدمی ہے second part آپ اگر یہ کہنے چاہتے ہیں no he is not justified in saying i am worst of all men نہیں ڈیپرز تو responsible تھا ہی نہیں responsible کون تھا responsible تو gods تھے دیوتا دیوتا تھے destiny تھی fate تھی اگر وہ responsible تھے تو پھر آپ کہیں گے ڈیپرز غلط ہے now ڈسین اب آپ کو لینا ہے اگزام میں بیٹھ کر کہ آپ ڈیپرز کو اس اس نے ٹھیک کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیپرز کا کریکٹر اور اس کے ڈسین responsible ہیں اس کی tragedy کے اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس نے یہ غلط کہا ہے اسے نہیں کہنا چاہیئے تھا ڈیپرز کو تو پھر آپ اپنا سوال میں جسٹیفائی کریں گے کہ gods responsible تھے ایڈیپرز تو responsible ہی نہیں کہ he was just a puppet in the hands of gods and fate تو overall میں کہہ سکتا ہوں acute ڈراما میں سے ای تنگ فرسٹ کوئیشن ہے ڈیسٹینی آر کریکٹر یہ وہ کوئیشن ہے question number three note the appearance of Helen of Troy in scene 12 12 کہہ ہو سکتا ہے اچھا scene 12 ہو سکتا ہے what role does she play in the drama of فرسٹ 's damnation what does her presence suggest about Marlowe's astutes toward women اس سوال کی translation سن لیں drama ہے ڈاکٹر فاسٹس اور اس کو scene 12 کے اندر Helen کو دکھایا گیا Helen was the most beautiful women of universe our world ہم یہ consider کرتے ہیں Helen of Troy ایک movie ہے try movie ہے ساری اچھا تو کہتا ہے کہ ساری وہ کہتا ہے کہ آپ نے Helen کو scene 12 کے اندر جس طرح سٹیج پناہیتے ہیں وہ بیان کریں clear what role does she play in the drama of fastest damn nation fastest کی damn nation میں اس کی تباہی میں اس عورت کا کیا کردار ہے دوسری بات یہ discuss کریں what does her presence suggest about Marlowe's attitude toward women اور Helen کو جس طرح سے ڈرام میں دکھا گیا ہے اس کو دیکھ کر مارلو رائٹر کے بارے میں کیا attitude ہے بہت تھوڑا سا ہے بالکل صحیح ہے that is difficult question to handle in the perspective length of question اگر length کی آپ پرواہ نہ کریں تو آپ 4 page پر 3 page پر اس question کا answer دے سکتے ہیں لیکن answer اس نے بڑا کیا ہے آپ نے پہلے describe کرنا ہے آپ کو scene 12 اچھی تھا ہے پڑھ لیا ہے تو آپ کو پتا ہوا کہ ہیران کس طرح سے آئی تھی اس کے لپس کیسے تھے اور لپس کو اس نے kiss کر کہ کہ تمام تر heaven جنت ان لپس کے اندر موجود ہے اس نے کہا تھا بہت بہت کم انٹرسٹ رہا اسے ویمن کو کبھی انٹرپیٹ نہیں کیا اچھے انداز میں یا زیادہ اس کے ڈیٹیل نہیں کیا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سین بہت تھوڑا ہے ہیلن کا تو ہم کہتے ہیں کہ مارلو کا ویمن کے بارے میں جو view تھے یا knowledge تھا وہ بہت limited تھے تین کٹیگریز ایک وقت میں میں کہتا تھا کوئی بھی question اگر exam میں آئے تو اگر آپ اس کا ایک paragraph بنا کر دے دیں اور اس paragraph کے اندر اگر آپ complete answer کر دیں اس question کے بارے میں تو میں کہتا تھا آپ کا سوال complete ہو گیا ہے آپ کو six pages پر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے پھر experience ہوا ایک بس لکھتی جاتی تھی اور لمبا 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 کچھ بھی نہیں کہتی تھی اور بس لکھتی جاتی تھی اور جب result رہا تو اس کے number سب سے اچھے تھے ان سے بھی اچھے تھے جو اس کو پڑھایا کرتا دی student ٹھیک ہے تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے اگر یہ criteria ہے تو پھر لمبا لمبا لکھنا چاہیے تو اس لئے میں کہوں گا question آپ پرلانگ کرنا پڑے گا تو overall آپ lust for beauty کے اوپر بھی آپ کمنٹ ڈال سکتے ہیں fastest کے بھی اور مارلو کے بھی اور انہیسا کا ذکر اس لئے آس تھوڑا سا کر سکتے ہیں اس کو پرلانگ کرنے کے question number 4 explore the character of Desdemona what does she represent in the play Desdemona کا character لگنا ہے play میں کیا represent کرتی ہے وہ domesticity represent کرتی ہے وہ one man women show کرتی ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ رہنے والی women وہ trust کرنے والی women represent کرتی ہے یہ positive polite trustworthy اور lovable innocent character ہے یہ سارے چیزیں represent کرتی ہے women کی qualities بیان کرتی ہے 5 what possible explanation can we provide for leontis sudden onset of jealousy سے یہ winters tail میں سے ہے has leontis completely lost his mind or is there some strange rational at work in leontis mind اس کو چھوڑ دیں کیونکہ winters tail ہم نے کی نہیں ہے using 3 یہ examples میں تھا examples drawn from the place show how elginan uses wild aesthetic principles to transform his life into a work a art being or nest تھالڈ بھی ہو گیا ٹھیک ہے یہ تھالڈ کرنا پڑے گا چار کوئشن پورے ہو گئے چار کرنے تھے آپ نے اب یہ نہ کہیں نا کہ تھالڈ کوئشن بھی چھوڑ دیں گے تو پھر کوئشن پورے ہو گئے نا آپ کے ونٹر سٹیل ویسے مشکل نہیں ہے ونٹر سٹیل کے اندر کوئشن وہ کریکٹر بہت ہے آپ اگر کریکٹر کے پر گرپ کر لیتے ہیں ونٹر سٹیل کے تو وہ ایک اچھی سٹوری ہے آپ انجوائے کر سکتے ہیں تو سوال بھی تقریباً آسان ہی دیتا ہے میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر ٹریجی زیادہ ہے اس کا ہیپی اینڈک ہے اچھا ہے اس کے اندر سوائے دو تین کریکٹرز ہیں جو کہ مائنر کریکٹر ہیں جن کی ٹریجی ہوتی ہے باقی اوورال تو وہ سارے کنگز اور کوئنز سارے آلائیو ہوتے ہیں زندہ ہوتے ہیں اگر آپ نے سمجھ پڑی ہے نہیں نہیں کوئی لوگائی نہیں ہے اس کے اندر پہلے پار کے اندر سپریشن ہے سیکنڈ پار کے اندر دوبارہ سارے کریکٹر ریکنسائی ہو جاتے ہیں مل جاتے ہیں اور جو مین ملکہ ہوتی ہے کوئن ہوتی ہے جس کی ڈیتھ کنسیڈر ہوتی ہے انڈ میں اس کی ڈیتھ نہیں ہوتی ہے ہاں یہ کلیر ہوجاتا ہے ناو پیپر ٹوثوزن ٹویل ناو اچھ اچھ سپلیمنٹری ٹوثوزن آلائیون سپلیمنٹری ٹوثوزن آلائیون and the first question کی ایکسپلینیشن میں سے دیکھیں لکھا ایڈیباس yes then I had not been my father was more rude یہ کیا ہے یہ سٹینز ہے اس کا اور question بر ٹو پر جا رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا سبر والا question ہے دیکھیں جی بڑا لمبا question دیا اس نے ایڈیباس calls himself an abomination for killing his father and marrying his mother if he was aware of neither why does he call himself evil is a man responsible for the evil of his action if he is truly aware unaware that they are evil explain ایڈیباس ancient greek thinking and your own سوال دوبارہ وہی کریکٹر اور دیسٹینی کا ہے سوال یہ کیا گیا ہے ایڈیباس نے اپنے آپ کو abnormal کہا ہے sinner کہا ہے evil کہا ہے کیوں اس نے اپنے فادر کو قتل کیا اور مادر کے ساتھ اسے شادی کی اگر ایڈیباس اگر ایڈیباس جانتا ہی نہیں تھا کہ اس کے یہ action sin ہے تو وہ کر رہا تھا یہ تو ایڈیباس اپنے آپ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ he is a sinner وہ unaware ہے اب یہ سوال کیا کہ اس ساتھ اس نے کہا کیا یہ concept گریگ concept ہے کہ کوئی شخص unaware ہو اور گناہ کرے اور جب disclose ہو تو کہہ کہ میں sinner ہوں اور آپ کا modern اس کے اندر کیا view ہے آپ کا modern view کیا ہے you also fetch me a glass of water please اس کا مطلب مجھے پانی کے گلاس دیں اچھا اوکے تو اب یہ question کون سا ہے destiny اور character that is very important question ابومنیشن کا مطلب ہوتا ہے abnormal غلط کام کرنے والا evil یا sinner اچھا اب اس word کا meaning کیسے پڑا چلے گا exam میں بیٹھے ہوئے یہ لفظ تو نہیں سمجھا آپ پیارے بھائی میرے تر دیکھیں یہ لفظ سمجھ نہیں آیا آپ نے اسے meaning پہنچا exam میں ایسا word کوئی آسکتا ہے میں جب پڑھا میں ایسا student پڑھ رہا ہوں میں کہا ڈی پس cause himself an abomination اچھے اس کا پتہ نہیں کیا مطلب for killing his father اس نے اپنے آپ کو abomination کا کیوں پتہ سال گیا کہ abomination کا مطلب کچھ ایسا ہی ہے sinner if he is aware of neither why does he calls himself evil اب اسے پھر دوبار اس کا meaning بتا دی اب اس لفظ کا مطلب evil ہے ٹھیک ہے توجہ کریں گے چیزیں سمجھا جائیں گی otherwise کوئی بھی difficult world آئے گا اس کے ارد کے ارد کی text کو دیکھ کر آپ اس لفظ کا assume کر لیں گے اندازہ کر لگے یہ meaning ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی اسے کہتے ہیں textual meanings text کو دیکھ meaning کا دادہ کر نا اکی question 3 can فاسس be both a hero and a villain guilty and good is there evidence in the text to support these views مجھے یہ بتانا ہے آپ نے کہ ڈاکٹر فاس ایک good man تھا اچھا آدمی تھا how آپ نے اس کی qualities بتانی ہیں he was learned اور وہ renounce آن کے تھا he want to do something extraordinary ٹھیک اور جب اس نے خواہش کی تھی کہ میرے پاس جب علم آ جائے کا طاقت آ جائے گی تو میرا نیک خیال کہ اس نے کسی جنگ کی خواہش کی تھی یا لوٹنے کی خواہش کی تھی یا مارنے کی خواہش کی تھی اس کے وہ ڈریمز بھی سمپل تھے وزد کروں گا تمام لوگ میرے تابع ہوں کے لیکن اسے یہ نہیں کہ فار بیڈ پرپس گوڈ پرپس کے لئے ہو سکتا ہے سکول کے اندر اس نے کہا جی میں سلک بھیج بھج باؤں گا براس کی وار دوں گا دریہ کو گھما دوں گا خزان نے نکل واؤں گا تو اگر اگر آپ فارس کی گوڈ کوارٹیز لکھ سکتے ہیں کہ پڑا لکھا ہے وہ ایک اچھا آدمی ہے پاسٹیب ہے اس نے کوئی بھی بڑت 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 کام نہیں کیا اگر سیم تو یہ اس کے نکل گار کے خلاف سٹینڈ لیا ہے نیکر منسی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہی بات ہے کہ گار کے خلاف سٹینڈ لے گیا ہے تو سوال یہاں پر ہے فاسٹس ایڈ سیم ٹائم ویلن بھی ہے اور ہیرو بھی ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈاکٹر فاسٹس ڈراما صرف سٹارٹ سٹارٹ ہے اس کا میڈ اور اینڈ ڈاکٹر فاسٹس ڈراما کا حصہ ہی نہیں ہے ڈاکٹر فاسٹس کا اینڈ اس نے ڈیمینیشن پر ہیل پر ریگریٹ پر اس لیے کیا کیونکہ مارلو کو خطرہ تھا اگر وہ ایسا نہیں کراتا تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہی ویلن ایٹ سیم پینٹ لیکن آج کے دور کے دوبارہ جب ویو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ کریکٹر تو ہیرو اس کی طرح آئے کچھ لیکن اس کو ڈیر تھا لوگوں سے کہ وہ سوسائیٹی سے کو ڈتا تھا سوسائیٹی اس کو کام کرنے کیا سر پینٹر باری جو پینٹر اس کے ساتھ لوگ کچھ سیر ڈالیج کی طرح نے دو چیزے کہوں گا ایک اگزمپل دوں گا آج سے پندرہ سال پہلے کی آج سے پندرہ یا بیس سال پہلے تلے جائیں تو اس وقت فلم کا کوئی بے پناہ رجحان تھا ہر بندہ دیوانہ تھا کہ فلم دیکھو کوئی نہ کوئی اسی طرح اس دور کے اندر سب سے بڑا میڈیا سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ نالج کا سب سے بڑا ذریعہ سینٹی میں مارال بھی سٹیج سے آ رہے تھے گار کی الابرشن سٹیج سے آ رہے تھی معاشرے کی سیٹنگ کی اتھارٹی سٹیج سے ساری آ رہی ہے لوگ اس سٹیج سے سیکھ رہے ہیں کہ ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں آویر ہو رہے ہیں اپنی نیچر کے بارے میں بھی لوگوں نے شکس پیر کے ڈرام سٹیج پر دیکھ کر انسان کی نیچر کیا ہے انسان کو اتنا ہی پتہ نہیں تھا کہ جیلیس ہی ہوتی ہے وہ اس وقت جب اتنا جیلا فوکس تھا لوگوں کا ڈرام کے اوپر پھر ڈرام ٹیسٹ کے اوپر بڑا فوکس تھا اور آپ اس دور کی بات چھوڑیں آج آج سے پانچ سال پہلے لوگوں نے میرے گلی کے اندر مجھے ایسی بری گالیاں لکھیں ہیں میرے خلاف اور میرے دروازوں کے اوپر ایسی گالیاں لکھ کر گئے ہیں جگہ جگہ مجھے میرے نام اور میرے نام کیا کیا لکھا ہوتا تھا اور آپ یہ سوچیں کہ میں زندہ ہوں اور سلامت ہو ٹھہرا ہوں اور اس وقت میری کیا حالت ہوگی کہ میں اندر کمرے میں بیٹھا ہوں اور لوگ دروادہ بجاتے ہیں اور باہر لکھ کر جاتے ہیں تو آپ کی کنڈیشنل یہ ہو دی آپ کہتے ہیں کہ بس بندہ بس گن لے اور جہاں جہاں بندے نظر بندہ مار دے لیکن رائٹر کو اس حق نے فیس کرنی پڑ دی ٹھیک ہے بہت بڑا ٹول تھا اور آپ یہ دیکھیں کرسٹیفر مارلو کو جو ڈاکٹر فارسلز کا رائٹر ہے اس کو آخر قتل ہی کیا گیا ٹوئنٹی نائن یز گیج میں خنجر مار دیا اس کو فرض نام کے آدمی تو اس کو خطرہ تھا اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ سٹارٹ سب کچھ ہے اگر ہم سٹارٹ کو فوکس کر رہے اینڈ کو فوکس کریں گا دراما ٹوٹل کا ٹوٹل جو ہے وہ مارل لیست ہے اور ڈاکٹر فاسس وہ دا ویلن اگر ہم 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 چھوڑ دیں میڈ کو چھوڑ دیں سٹارٹ کو سب لیتے ڈاکٹر فاسس کے دن ہی سی یس وہ ایڈ سیم ٹائم ہیرو ہے ایڈ سیم ویلن ہے اگر آج مارڈن سپیکٹرم میں دیکھے تو آج مارڈن سپیکٹرم میں لوگ صبح اٹھ کے بچے گار کو یاد نہیں کرتے صبح اٹھ کے یہ یاد کرتے ہیں کہ آج میں سکول جانا تو کون سے کام مجھے کرنے ہیں دفتر جانے والا صبح اٹھ تا گیا یا جلدی نہ ہوں اور نکلوں ٹھیک فاسٹس آکے بریک کر رہا ہے وہ کر رہا ہے کہ نہیں میں گار کے خلاف کھڑا ہوں گا نیکرومنسی کروں گا وہ ریبل ہو رہا ہے تو آج ہم اس سپیکٹرم میں دیکھیں تو آج بھی سارے ریبل ہیں گار کی طرف نہیں جا رہے لوگ لوگ اپنے فنانس اور اس کو کور کرنے کوشش کر رہے ہیں ورسو ایور ڈاکٹر فاسٹس اس کا سب سے بڑا ڈراب ہے کہ گار کے خلاف ٹھہرہ آپ کے بس ٹول ہے آپ اس پر تین پیج لکھ سکتے آپ پتا سکتے کہ وہ کمپلیٹ رنیسہ کا آدمی ہے اور بریو سپیٹ اس کے اندر ہے یہ اس کی قوارٹیز ہیں یہ اسے ہیرو بناتے بیری سیمپل دو پارٹ میں سوال ہال ہوتا ہے ٹھیک ہے question number four is utheilo simply to one dimensional to be considered a great tragic hero utheilo کو simply کیا utheilo ایک angle میں consider کیا جا سکتا ہے کہ وہ tragic hero ہے does his seemingly unrealistic gallibility lesson our interest in him and his suffering کیا اس کو دیکھ کر اس نے جو unrealistically جو کچھ کیا ہے وہ realistic نظر نہیں آتا کیا وہ ہمارے انٹرسٹ کو اپنے suffering کی طرف کھینج سکتا ہے کہنے کا مطلب سنپل یہ ہی ہے کہ کیا پہلی بات ہے کہ utheilo realistic character لگتا ہے کہ نہیں لگتا اگر نہیں لگتا پھر بھی کیا وہ tragic hero ہے دوسری بات اگر وہ unrealistic لگتا ہے تو کیا ہم اس کی suffering میں involved ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے اگر پہلی بات آپ utheilo کا معزنہ کریں کس سے utheilo سے utheilo کا معزنہ کریں آپ ایڈی بس سے ایڈی بس آپ کو realistic character لگے گا لگے utheilo اتنا realistic نہیں لگتا وہ ایک artificial لگتا ہے اور یہ بلا کی ایک device اس نے استعمال کی شخص پہر نہیں جب وہ unrealistic لگتا ہے تو آج آپ کے دور کے اندر اگر انڈین ڈراماز دیکھتے ہیں تو انڈین سانس اس نے گلے میں کنٹا ڈالا ہوا ہے اس کی پلکیں بڑی بڑی ہیں میک اپ فل کیا ہوا ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے گھٹے ہوئے کپڑے آپ کو وہ realistic character کبھی نہیں لگتا آپ پاکستانی ڈراما دیکھیں گے آج سے دس سال پہلے کہ وہاں پر سانس کو چاہیے اگر وہ ریال نظر آئیں گے تو viewer جو ہے اس character کے اندر ڈوب جائے گا اور جج نہیں کر پائے گا کہ کیا غلطی کی ہے character نے اور کچھ سیکھ کر نہیں اٹھے گا بلکہ رو کر اٹھے گا یہ بات میں کچھ بڑی کر دی ہیں یہ ایسا سمجھ جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ modern دور کے اندر جو character ہے وہ realistic ہے یا unrealistic ہے unrealistic good very good آپ میرے پاس سمجھ گئے تو اس کا مطلب ہے اگر آج سے 400 سال پہلے ان realistic ہے تو شکسپیئر بڑا ہوا کہ چھوٹا ہوا بڑا ہو گیا نا تو شکسپیر کو جو کہتے ہیں کہ شکسپیر کیا بات ہے تو شکسپیر پر یہ باتیں ہیں technical بات ہیں شکسپیر کی اسی لئے شکسپیر آج کے دور بھی مضبوط ہے شکسپیر بڑا رائٹر اسی لئے ہے کہ اس کو آپ گریق دور میں لے جائیں اس سے بڑا کوئی نہیں ہے اگر آپ اس کو modern دور میں لے گی رہا ہے آپ انہیں شکسپیر یار اس سے پہلے یہ کام کر چکا ہے اب آپ ایڈی بس کو دیکھیں ارسٹوٹل کہتا ہے کہ ڈراما کا کریکٹر جو ہونا چاہیے وہ کنگ ہونا چاہیے یا پرومیننٹ ہونا چاہیے وہ رائل بیرنگ ہونا چاہیے ہم اگر اتھیلوں کو مضبوط آرمی کے جنرل اس کے مطلب ہے علاقے میں کنگ سے بھی جڑا طاقت ور کون ہے جنرل ہو گیا نا تو شکسپیر تو ٹھیک ہے اس نے موسٹ پوٹنٹ کریکٹر لیا ہے رائل بیرنگ تو نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ پوٹنٹ ہے اچھا مارڈن دور میں کہہ دیں ٹریجڈی ہوتی ہے کامن مین کے ساتھ لازمی ریال بیرنگ سے ہو تو ہم اتحالوں کو دیکھ دیں کہ کامن مین وہ تو نیگرو ہے عام انسانوں سے بھی اس کا درجہ سلیو جیسا ہے تو یہ شکسپیر کا کمال ہو جاتا ہے کہ اس نے گریگ سے بھی ٹچ کی آئی د سیم جس دور کو اس نے دیکھا بھی نہیں تھا شکسپیر کے بارے میں کہتا ہوں میں شکسپیر کو نہیں مانتا تھا اور میں کہتا ایسے کہ درانے میں خود لکھ سکتا ہوں سیکنڈ ڈیر میں کہتا تھا تھک بارے میں آکے چار پانچ سال پہلے کہا میں نے کہ شکسپیر تو بڑا رائیڈر ہے ٹھیک ہے تو تھیلو کیا ہے ان ریالیسٹک کریکٹر ہونے کے باوجود کیا وہ ہمارے انٹرسٹ کو اپیل کرتا ہے اپنی سفرنگ کے اندر کیا کہا میں نے کیا اس کی سفرنگ کو ہم فیل کرتے ہیں اچھا میں کیا گریٹ ٹریجک ہیرو ہے میرے خیال میں کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے چلو ہم کہتے ہیں واقعی ٹریجک ہیرو جو اس کے ساتھ ٹریجی ہوگی ہے جیلیسی میں ڈوب کی ہے وہ فلا تھا اس کا آپ ایسے سوال لکھیں گے جیلیسی اس کا فلا تھا بلائن لف تھا اور اس آخر میں اپنے آپ کو مار رہتا ہے دوسری بات یہ کیا وہ ایسا رکھتا ہے جسے انریالیسٹک کریکٹر ہو آپ لکھیں اگر انریالیسٹک کریکٹر ہے تو مارڈرن دور کے مطابق ڈراما کا کریکٹر انریالیسٹک ہونا چاہیئے تاکہ ویور اسے فاصلے پر بیٹھ کر دیکھ سکے اور اس کی غلطیا نکال سکے اور اس کی اندر فلاص دیکھ سکے انریالیسٹک کریکٹر ہے کیا اس کی سفرنگ ہمیں اپیل کرتی ہیں اس کی سفرنگ ہمارے انٹرسٹ کو اپیل نہیں کرتی بلکہ ہمارے برین کو اپیل کرتی ہمارے ہارٹ کو اپیل نہیں کرتی ہم سوچنا شروع سفرنگ سے بچ سکتا تھا ٹھیک ہے تو اتھائلوں کی سفرنگ کس کو اپیل کرتی ہیں بلین بلین تیک ہے یہ سوال ہے یہ سارا کریٹیو سوال ہے اچھا چھے دا ویڈرس تیل اس کلاسیفائید ایز ویمین بٹ سم ہے سید دی کلاسیفکیشن یہ پہرے سوال بھی آ چکا ہے دوبارہ وہیں ہے اس کا سوال کہ یہ کومیڈی ہے رومینس ہے یا ٹریجی ہے یہ ایکیوٹ ڈراما میں نے ایک سوال بنا دیا ہے وینٹر سٹیل کا جس کا نام ہے کہ ٹریجی کومیڈی ٹھیک ہے تو یہ ٹریجی کومیڈی ہے مارڈن دور کے میں ایک ڈراما آیا ہے اس کو نام ٹریجی کومیڈی ہے اس ڈراما کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ ٹریجی میں نے پڑھی ہے کہ میں نے کومیڈی پڑھی ہے اور وینٹر سٹیل ٹریجی کومیڈی ہے شکسپیر لکھ گیا تھا یعنی کہ اس کے مطلب یہ شکسپیر نے جو جدید ترین کیٹاگری کی چیزیں ہیں وہ بھی لکھ دی ہیں ٹھیک ہے تو شکسپیر اپنے theme میں شاید اتنا بڑا نہ ہو لکھ تو کہ دھار چیز میں بڑا ہے theme میں شاید نہ ہو لیکن technical keys categories classification technique میں وہ بڑا ہے ٹھیک ہے آپ کو دکھ ہو ہے بیٹا یہ سنکے میں کتنا ہوں 6 Analyze the role of class in Lady Bricknell's world view یہ Being Ernest کا ہے Lady Bricknell جو کہ کس کی aunt تھی mother کس کی تھی اچھا ڈینڈولین کی تو ڈینڈولین کی یہ مادر تھی تو اس کا وہ class پر بڑا یقین رکھتی تھی کہ انسانوں کے standard اور classes ہوتی میں بابا کے ساتھ پچھل دن بابا گھر گیا ہو تھا جھنگ گیا ہو جب بابا کی بیگم جھنگ کی بڑی تعریف کرتی تھی وہاں پر ایک متی کا بڑا میدان تھا پہاڑ سال بنا ہو تھا خود کر متی سائید پر کی گئی تھی ساتھ گڑا تھا جنگ میں روڈ روڈ کے اوپر ایک خدائی کر کے متی دو کمروں جتنا اونچہ ایک تیلا تھا میں پیچھے مرسل میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ اس تیلے کوئی ساتھ ہم قراز نہیں کریں گے گلی لیکن بابا نے اس خدائی والی متی کے اوپر مرسل فل سائد میں چڑھا اور جب چڑھا تو میں پیچھے ڈر رہا تھا اور ساتھ دھول بھی تھی اور ہمارے آگے ایک رکشہ تھا اس پیک پر جا کر کے بریک لگا دی مجھے پہلا دن دبائی سے آئے ہوئے میں لنڈن بھی گوم گیا دبائی میرا پہلا دن پاکستان میں تھا اور پیچھے آگے کر اور بریک لگا دی بابا پیچھے 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 خطرناک ہے میک سر کہتا تو بابا بھی تھوڑا ایسے ہوا تو میں بھی تھٹک گیا گیا خیر اس نے تھوڑا سا چلا تو ہم کہیں نکل آئے اور نیچے اتر خدا خدا کر تو بابا نے فورا ایک بات کہی اس نے کہا جی سر جہالت ہے جہالت جہالت میں پیچھے بیٹھا میں نے کہا جہالت ہر چگہ پر ہوتی ہے جہالت کے سٹنڈر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جہالت دبئی میں بھی ہے جہالت لہور میں بھی ہے جہالت جنگ میں بھی ہے لیکن جہالت کے سٹنڈر ڈیفرنٹ ہیں لہور والے کمز ٹیلے کے اوپر ٹیچھا بھی نہیں کر دیتے اور وہاں بندے کو لٹکان ہی دیتے کمز کمز تو یہاں پر کلاسز ہیں اور کلاسز کے سٹنڈر ڈیفرنٹ وہ یہ کنسیلر کرتی ہے یعنی کہ وہ کلاس کانشیس لیڈی ہے اس پر لکھیں یعنی کہ یہ موسٹ لیڈی بریکنل کے کریکٹر سے بات کی گئی ہے یہ ہائر کلاس کے پرابلم ہیں کہ لینڈ اور وہ نوبل اور ویل کو دیکھتے ہیں یہ آپ نے انلائز کر ٹھیک ہے سمجھائے سوال نہیں اس سوال میں لیڈی بریکنل کے جو کلاس کے بارے میں بیوز ہیں وہ بیان کر رہے ہیں امارت کے بارے وہ سار لگ اگز مائن دا فیمیل کریکٹر سن دا پلی دو دے شیئر آ کامن رول ان تیلو اجاب فیمیل کریکٹر ایک بیان کا تھی امیلیا ہے ڈیس ڈی مونہ تین فیمیل میجر کریکٹر اور تینوں کو آپ ڈسکس کر دیں تو وہ ہو جاتا ہے اور شیخص پیئر نے دیکھو تینوں کیٹیگری ہے دراما میں دکھائی ہے دوسرے دوسرے دکھائی ہے مکس ہے امیلیا وہ کہتی ہے میں اگر مجھے کوئی بہت خزانہ دے گا پیسے دے گا تو اس کے دکھائی ہے ویمن کی چیپ جنہی کی عبیان کا دکھائی ہے جو کہ پرسی چیوٹ ہے اگر اس نے کیونکہ شکس پیئر نے کہ کمزوری تمہارا نام عورت ہے جب وہ وہ وہی ڈلاک کہنے والا ہے تو پھر آگے کیٹیگری بنا رہا ہے تو ہو سکتا ہے جان ڈن دکھائی تو مار اس کے برا کریکٹر بھی دکھایا پھر ایک میڈیم کریکٹر بھی دکھایا تو اس کو کٹیگریز کر دیا تو اس وقت یہ بات بہت بڑی نہیں ہے لیکن آپ یقین کیجئے سیونٹین سنچری کے نہیں یہ بہت بڑی بات جب انسان کو کھانے کی تمیز بھی نہیں ہے جب جب انسان سوچتا ہی محدود ہے آپ اور میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت آپ اور ہم جو سوچتے ہیں کوئٹ مارڈرن طریقے سوچتے ہیں جتنا آپ لوگ کے پاس نالج ہے آج سے دو سو سال پہلے جو لوگ تھے ان کے پاس ایک زندگی میں جتنا نالج آپ چھ نالج نہیں تھا دو جر کہانی ہی ہوتی ہیں ان کے پاس آپ پورا پورا ایک بک پڑھتے ہیں پوری زندگی اور نئے سے نئے کلچر دیکھ لیتے ہیں تو آج جو ہم ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہیں اور ہم جو ایکٹیو ہیں ہم سے آگے نسل یہ بچے مجھے کہہ میں سوچتا ہوں یہ پچھلے دنوں کی بات ہے دس سال پہلے کی بات ہے کہ ہم دو سے کٹھے ہوتے کشور سنتے تھے مکیش سنتے تھے مکیش کی گانے زبانی جا رہتے ہیں اور آپ مکیش کشور کے نام مشکل سنے ہو تو آج ہنی سنگ ہے اور کال ہم بچوں سے کہیں گے ہنی سن تو بچے ہمارا مو دیکھیں گے کتنے پرانے لوگ ہیں جس میں لفظ ہوتے ہیں اور لفظوں پر غور کرنا پڑتا ہے یہ لفظوں پر گور کرنا پڑتا ہے وہ جو گانے سنتے ہوں گے چچمچ چچمچ اس طرح گانے ہوں گے اور کہیں گے اس میں دور سٹیپ کرو اور سائیڈ پر ہو یہ کہہ گئے کہ لفظ کو سنو ہم کہیں گے یار عجیب بھوت نہیں آگئے یہ دور کے ساتھ ساتھ چیزیں بدل جاتی ہیں تو شکسپیر جس دور میں بیٹھا ہوا اور ویمن کی کی کٹیگری بنا رہا ہے اس وقت کا وہ بڑا کام ہے ہوا ہوا ہوا